موسیقی افق پہ ہم بڑی ڈیٹیل سے بات کرتے آئے ہیں افق پہ ہم نے پروفائل کریئٹ کر لی اپروو بھی کرا لی ایسی بات نہیں ہے اس پہ سارا کا سارا سارا ڈی جی سکلز کے سپورٹ ٹینگ کو جاتا ہے جو کہ بہترین فری لانسرز دے اب ہم نے میمبرشپ کی بات کر لی اب میمبرشپ کے فری لانسنگ کے میمبرشپ الگ ہوتی ہے ایجنسی ایک الگ کھاتا ہے اس طرح سمجھ لو کھاتا ہے اس کھاتے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے نا اس میں تین چار بیڈرز ہیں تو وہ سارے ایجنسی بن سکتے ہیں اور ان کا ایک اونر ہوگا جو ان کو کام اور ان کی رولز ڈسٹریبیوٹ کرے گا مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں بڑے سکیل پہ کام کروں میری آرگنیزیشن میری ایجنسی سو بیڈز کرے ایک دن میں اور ہوتا ہے ایسی بھی کمپنیز ہیں جو بڑے لارجر سکیل پہ کھلتی ہیں بہت بگ سکیل پہ کھلتی ہیں بگ کینوز پہ کھلتی ہیں اور وہاں پہ مختلف بیڈرز انڈر ون اونر ہوتے ہیں سو وہ ایجنسی کا سٹریٹرز ہے اچھا تفصیل بتانے سے پہلے میں یہ چیز آپ کے گوشے گزار ضرور کر دوں کہ ایجنسی کی پرائیس ہے وہ آپ کی سکرین پہ نظر آ رہی ہے منتلی پرائیس ہے این ممکن ہے کہ یہ ویری کرتی رہے مختلف وقت پہ تو اس لیے میں سٹیٹ نہیں کر رہا کہ وہ پرائیس کیا ہے اچھا جناب ایجنسی کی پرائیس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن نشین رہا ہے کہ کنیکٹس آپ کو ایڈیشنل خریدنے پڑھیں گے کنیکٹس آپ کو ساتھ میں نہیں ملتے کیوں؟ اس کی وجہ ہے جو میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں کہ جب آپ ان کی کالیفیکیشنز کے تین ٹیئر دیکھیں گے نا وہ تین ٹیئرز ہیں رائزنگ ٹیلنٹ جو فری لانسنگ میں بھی تھے ایسا فری لانسر پھر ٹاپریٹڈ سب سے بہترین کھلاڑی وہ بھی ایسا سولو فری لانسر میں تھا پر یہاں پہ ایک پریمیم سرویسز بھی ہیں جب اتنا کچھ فسیلیٹی دے رہا ہوتا ہے ایک ایجنسی کو ایک ایجنسی اونر کو جس میں مختلف ٹیم اور ٹیم میمبرز کام کر رہے ہوتے ہیں لہذا ایک ایجنسی پر جانے سے پہلے کریٹیریا آپ کو بتانا ضروری ہے نہیں جی کریٹیریا یہ ہے کہ آپ نے کوئی سرویس ویالویشن نہ کی ہو آپ کی تین مہینے تک یعنی کہ لاسٹ 3 مونٹس میں ٹیم میمبر نے اب ٹیم میمبر پر نظر رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے ایز این اونر آپ ایز اونر آپ کی پروفائل سو فیصد کمپلیٹ ہونی چاہیے یعنی کہ 99 فیصد بھی اگر آپ نے ایک پوائنٹ مس کر دیا تو آپ کو ایجنسی سٹیٹس نہیں ملتا چاہے رائزنگ ہے چاہے ٹاپریٹڈ ہے اور یہ پریمیو تو خیر بات ہی لگ رہا اس کو تو میں بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اچھا جی اور جب آپ کو پریولیج مل جائے گی تو آپ ٹاپریٹڈ بن جاتے ہیں یہ رائزنگ ٹیلنٹ سے تھوڑا سا آگے کی بات ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پروپوزرز آپ سمیٹ کرتے آپ اور آپ کی ٹیم چاہے وہ آپ رائزنگ ٹیلنٹ ہو یا وٹیبر وہ جناب ریلیمنٹ ہونا چاہیے اچھا حضورے والا اگر آپ کی ایجنسی ارننگ دس ہزار ڈالر سے زیادہ ہے نا لاسٹ بارہ مہینے یعنی کہ ایک سال میں تو آپ ٹاپریٹڈ ایجنسی بن جاتے ہیں آپ کو ایک بیج ملتا ہے اور یہ بیج کیوں ضروری ہوتے ہیں یہ بیج اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ کلائنٹ کو کمفرٹ ملتی ہے ایک ایجنسی کی پروفائل کو دیکھتے ہوئے کہ ہاں یہ مستقل مزاجی سے یہ کمپنی کام کر رہی ہے یہ ایک ایجنسی ہے جس میں مختلف لوگ کام کر رہے ہیں سو ایجنسی کے لیے بھی ضروری ہے یہ سولو فری لانسر کے لیے بھی ضروری ہے اگر ایک سے زیادہ دوست کام کر رہے ہو نا کوئی حرج نہیں ہے پروفائل اپ گریڈ کر کے ایجنسی بنا کے کونیکس خرید کے اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کو بیج تو ملی جاتا ہے جا آپ رائزنگ ٹیلنڈ ہو جا آپ ٹاپ ریٹیڈ ہو اوپر والے کریٹیریا اگر آپ فلفل کر دیتے ہیں اس کے ساتھ آپ یہ دیکھئے گا کہ رائزنگ ٹیلنڈ کو جناب ون ٹائم بونس بھی ملتا ہوتا ہے ساٹھ فری کونیکس ملتے ہوتے ہیں تو جناب اگر آپ نے سپورٹ سٹاف سے بات کرنی ہے تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہو آپ فون بھی کر سکتے ہو ٹکٹ سپورٹ بھی دال سکتے ہو جیسے ہوسٹنگ میں نہیں ہوتا کہ ایک پریولیجڈ ہوسٹنگ اکاؤنٹ کو ایکسیس ہوتا ہے سپورٹ سٹاف کو اسی طریقے سے اپوق پہ ایکسیس مل جاتا ہے ایجنسی کے چاہے وہ رائزنگ ٹیلنڈ ہے چاہے وہ ٹاپ ریٹیڈ ہے اچھا جناب پھر پریارٹیز ملتی ہیں آپ کو ای میل اور مارکٹنگ پیجز پہ یعنی کہ تھوڑا سا آپ کو لفٹ کیا جاتا ہے یہ پریارٹی بیسس رائزنگ ٹیلنڈ اور ہائی پریارٹی پھر جناب لیڈز بھی آپ کو ان باکس میں آپ کے لینڈ کرتی ہیں اچھا جناب پھر اس کے بعد آپ کو لوکلی ایونٹس اگر آپ کے شہر میں اپک ہے اور اپک کی کمیونٹی ہے جو کہ ہوتی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہوتی ہے تو اگر آپ ٹاپ ریٹیڈ ہیں تو آپ کو اس کی بھی انویٹیشن آتی ہے اور مہتبہ مہتبا ہے اپشن کو پریارٹی کلی ریموو ایک جام پر موٹی رائزنگ دنیا میں یہ فائدہ ہوتے ہیں ایجنسی کے ایکاونٹ میں اب کوئی بھی خرید سکتا ہے جس کا بھی دل کرے وہ ایجنسی کا ایکاونٹ خرید سکتا ہے پر کوشش یہ کریں کہ آپ کے پاس ملٹیپل ہینڈز ہیں ٹیم ہیں تو وہ اس کو ایجنسی کے امبریلا کے اندر لے کے آئیں یاد رکھئے گا ارننگ ساری کی ساری جاتی ہے ایجنسی اونر کے پاس ٹھیک ہے اب وہ آگے ڈسٹریپیوٹ کرے گا کہ کیسے اس نے ارننگ ڈسٹریپیوٹ کرنی ہے ٹیم میمبر پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایجنسی آپ بیڈنگ آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب پیسے مجھے ملیں گے نا سنیا نا اچھا جی سبمیٹ کن کر سکتا ہے پروپوزل بھئی بزنس منیجر کن سبمیٹ پروپوزل بزنس منیجر کو جو فلیگ بزنس منیجر کی دی جائے گی جو ٹیگ دیا جائے گا وہ ایجنسی اونر کی طرف سے دیا جاتا ہے